بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک آئیڈی ہے فیکٹس ورلڈ اسے ایک سوال ہے احمد اور احمد یعنی اے کے ساتھ اور اے کے ساتھ ان میں کون سا لفظ صحیح ہے دراصل میں نے ابھی ویڈیو بنائی ہے محمد کے اوپر کہ محمد ہے یا محمد ہے کون سا صحیح ہے اسی کے اندر ان کا یہ سوال ہے کہ احمد اب کیسے لکھا جائے گا احمد کا پیرو ناؤنس سیشن کیا ہے احمد کا تلفز انگریزی کے اندر کیسے ہوگا دیکھیں اس کے بارے میں بھی ہم سمجھ لیں کہ جو عربی کے اندر حرکات ہیں زبر زیر پیش اور عربی کے اندر جو زبر کی حرکات ہوتی ہے جو جس کو فتحہ بھی کہا جاتا ہے تو زبر کی حرکات کو ادا کرنے کہ انگلیش کے اندر یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک تو عام طور پر استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن جو زبر کے زیادہ قریب ہے یعنی صحیح تلفز کے جو زیادہ قریب ہے وہ اے کا لفظ ہے جیسے احمد احمد عربی زبان کے اندر یہ حمزہ کے اوپر بھی زبر ہے میم کے اوپر بھی زبر ہے احمد تو احمد کو اگر ہم انگلیش کے اندر انگریزی کے اندر لکھیں گے تو احمد یہ اس کے بالکل صحیح تلفز کے زیادہ قریب ہے صحیح تلفز اس کا اے کے ساتھ ہے لیکن بہت سے لوگ اے ایچ ایم ای ڈی احمد ڈی ای کے ساتھ بھی لکھتے ہیں یہ بھی صحیح ہے احمد اے کے ساتھ بھی لیکن جو اس کا صحیح تلفز جو صحیح تلفز کے زیادہ قریب ہے وہ زبر کے حرکت کے وہ اے کا لفظ ہے تو احمد ایم کے بعد ای یا ایم کے بعد اے ان دونوں میں سے جو زیادہ بہتر ہے جو زیادہ صحیح ہے وہ اے ہے احمد اے ایچ ایم اے ڈی اگر کوئی احمد اے ایچ ایم ای ڈی یہ لکھتا ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ اس کے مقابلے میں زیادہ قریب نہیں ہے زبر کی حرکت کے زیادہ قریب اے کے بعد اے کے بجائے اے کے بعد اے آئے گا تو اگر ہم احمد لکھیں تو اے ایچ ایم اے اے کے بعد اے لکھیں احمد یہ اس کا صحیح تلفز ہے فقط واللہ عالم تو ایلم اپنی ملتے ہیں سے ایم اسمی نزیقت چ towns Pavel تمنی پڑی şey جو زیادہ تو ایم این چند سشعر ایم you موسیقی